ہر خبر پر ہوگی آپ کی پکڑ ڈاؤنلوڈ کیجئے اے بی پی لائیو ایڈ اے بی جے پی نے چناوی ہتھیار بنا لیا ہے وہیں چناو آئے انہیں کملنات کو نوٹس جاری کر دیا ہے 48 گھنٹے میں جواب مانگ لیا ہے پی جے پی سانسات جوترہ دیب سندیا کا یہ روپ آپ نے پہلے نہیں دیکھا ہوگا سندیا کا یہ چناوی افتار ہے یہ آپ کی بیٹی ہے سندیا کے ساتھ منچ پر کھڑی وہی مرتی دیوی ہیں جن کے بارے میں کملنات نے ٹپنی کر کے ویوات کھڑا کیا تھا اب کملنات کے خلاف اور امرٹی دیوی کے ساتھ سندیا اس روپ میں کھڑے ہیں سندو آج ایسنگی اور سندو کملنات جی آپ نے اس ماتی کو کلنک کرنے کی کوشش کی ہے چمبر مولیہ کی سوگن تین تارک کو آپ کو جواب چی مٹی جنکہ دے اس سے زیادہ گھٹیا ویوہار کسی راج نیتہ کا ہم نے نہیں دیکھا اس دیش میں جو ایک مہیلا کو آئٹم کہے اور ان کے ساتھ کملنات جی کے ساتھ کے بل نہیں لیکن آج ایسنگ جی بھی اور دگو جی سنگ جی ایک اور پور مکشمندری نے میناخشی نٹراجن کے بارے میں تین سال پہلے کیا کہا تھا آپ کے چینل نے بھی کبر کیا تھا یہ کانگریس کی سوچ ویچار دہرہ ہے مہیلاوں کے پرتی اور خاص کر کے دلت سماج کے پرتی لیکن کانگریس تو مانو ماننے کو تیار نہیں ہے پارٹی کے بڑے نیتہ آج ایسنگ نے عمرتی دیوی کو جلے بھی کہہ کر نیا ویوہار کھڑا کیا ہے یہ دی کوئی ڈبرا سے گلتی سے بھوپال پہنچا ہے اور عمرتی دیوی جی سے جلے بھی دیوی جی سے کسی نے کہا کہ میرا کوئی عمرتی دیوی کانگریس سے ہی تین بار کی ویدھائق رہی ہیں لیکن پشلے دنوں سندھیا کے ساتھ پالا بدلا تو اب ان کے پرانے ساتھ ہی انہیں آئٹیم سے لے کر جلے بھی تک کہہ کر اپمانت کر رہے ہیں ویسے نہ تو کانگریس کے نیتہ دودھ کے دھولے ہیں اور نہ ہی بی جی پی کے نیتہ ایم پی کے منتری اور بی جی پی نیتہ بیشاہو لال نے کانگریس و مدوار کی پتنی پر بیوادت ٹپڑنی کی تو ان کے خلاف منگلوار کو کیس درج ہوا بیشنات سنگھ نے اپنے پہلی عورت جو بردمان میں اس کا بیورہ نہیں دیا ہے کہ میرا ایک عورت عورت جس طرح سادھی سدا ہے میرا عورت کا بیورہ دیا ہے ویقتی کا تھملوں میں ہاتھ آزمانے کے بعد اب بندی پردیش میں نیتہ دھروی کرن کی پولٹکس میں جڑ گئے ہیں سارا کٹرواد سارے آتنکوادی مدرسوں میں پلے اور بڑے ہیں جمہو کشمیر کو آتنکوادیوں کی فیکٹی بنا کے رکھ دیا تھا تو ایسے مدرسے جو راشتواد سے جو سماج کی مکھیدارہ سے نہیں جوڑ سکتے ان کو ہمیں سمچت شکشا کے ساتھ جوڑ کر سماج کو سب کی پرگتی کے لیے ایک ساتھ آگے لگا اوشا ٹاکور ایمپی سرکار میں کیابینٹ منتری ہیں ادھیاتم اور سنسکرتی منترالے کا پربھار ان کے پاس ہے سماج میں بھائیچارہ قائم رکھنے اور بھارت کی سنتن سنسکرتی کو آگے بڑھانی کی ذمہ داری ہے لیکن ان کے بیانوں کو دیکھ کر تو ان کی سوچ کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں دیکھیں ابھی اسم میں یہ کر کے دکھا بھی دیا آپ کانگرس اس بیان کو لے کر ہملاوار ہے کانگرس کا کہنا ہے کہ بی جے پی مدر پردیش کا اپچناو ہار رہی ہے اس لئے اس طرح کے بیان دیے جا رہے ہیں پھر آج اوشا ٹھاکڑ نے جو کہا ہے ایک سمدائے ایک سمپردائے ایک سکشہ دینے والے ان کو اتحاس نہیں معلوم ہے کہ مدرسوں نے دیش کی آزادی میں کیا یوگدان دیا ہے انہوں نے جو ٹپنی کی اس پر کیا معافی مانگیں گے کیا اس پر کھیت بیک کریں گے یا چونکہ اپچناو میں مدر پردیش میں اور بیہار میں بھاجپا کی ناو ڈوب رہی ختم ہو رہی ہے بھاجپا اس لئے اب ماحول کو آل انڈیا امام اوگنائزیشن کے پرمک عمر الیاسی نے اوشا ٹھاکڑ کے بیان پر ویروڈ جتایا ہے مدرسوں کے اندر دین کی تعلیم دی جاتی ہے وہاں نفرت کی بات نہیں محبت کی بات بتائی جاتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اس طرح کے جو بیان آتے ہیں مدرسوں کے خلاف وہ نہیں آنے چاہیے ہاں عالبتہ اتنا ضرور ہے کہ مدرسوں کو اور بہتر بنانے کے لئے جو بھارت سرکار نے قدم اٹھائے ہیں اور جس طرح سے ان کو مارڈنائز کیا جا رہا ہے وہ ایک اچھی بات ہے مدر پردیش میں جیسے جیسے مدان کی تاریخ قریب آ رہی ہے نیتاؤں کا چال چرت روچہرہ صاف ہوتا جا رہا ہے ہاتھرس ماملے میں گرفتار پی ایف آئے کے صدس سے کے پریوار کو راہل گاندی نے مدد کا بھروسہ دیا ہے اتر پردیش میں دنگے کی سازش سرچنے والوں سے راہل کی ایسی ہندردی سے اب سوال اٹھ رہے ہیں جن لوگوں نے ہاتھرس کانڈ میں جاتی کا زہر کھول کر یوپی میں دنگو کی سازش رچی آج کانگرس کے پور ودھیکش راہل گاندی اسی سازش کٹا کے پریوار کو سہارہ دیتے نظر آئے گیرل میں اپنے سنصدیق شیطر وائناٹ پہنچے راہل نے پترکار اور پی ایف آئی کارکٹا بتایا جا رہے ہیں صدیقی کپن کے پریوار والوں سے ملاقات کی صدیقی کپن اس وقت یوپی کی جیل میں بند ہے اسے جاتی اہنسہ پھیلانے کی سازش کے آروپ میں ماتھرہ سے ہاتھ رس جاتے وقت گرفتار کیا گیا تھا اس ملاقات میں راہل گاندی نے صدیقی کپن کے پریوار کو ہر طرح کی مدد کا بھروسہ دلائیا لیکن اب سوال اٹھ رہے ہیں کہ آخر دیش ویرودی کام کرنے والوں کو لے کر کانگرس کے ایسی ہمدردی کی وجہ کیا ہے آخر راہل گاندی کا ہاتھ دیش درو کے آروپی کے ساتھ کیوں ہے دیش ویرودی طاقتیں ہوں گی وہاں پنجا ہوگا ایسا مت کریے کہ ہمارے دیش کی ستھرتا کو کوئی اگر چھوٹ پہنچائے گا تو پیچھے پنجا نکلے گا پنجے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دیش کو کمزور کریں اور میں اس منچ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر کسی محمد ہے کانگرس پارٹی میں تو وہ یہ بتائے پورے دیش کو کہ یہ گپ چپ بیٹھک جو پریوار جنوں سے کری ہے اس میں کیا بات ہوئی کہ بیہار کے چناندی سمر کے بیچ یوگی جیسے نیتا راہل گاندی کو پاکستان پریمی بتا کر ہملہ بر ہیں کانگرس کیا کری ہے ابھی کانگرس کے ایک نیتا کا بیان اپنے پڑھا ہوگا ہوا پاکستان کی تاریف کر رہے ہیں اس سمیں دو ہی لوگ پاکستان کی تاریف کر پہ ہیں یا تو راہل گاندی یا او بی سی مان رہے ہیں نا شاید اسی خطرے کو دیکھتے ہوئے کانگرس پہلے سے ستر ہو گئی ہے اور اسے کپن کے پریوار سے ملاقات کی بجائے صرف گیاپن دینے کی بات کہہ کر پہلے سے ہی بچاؤں میں جھٹ گئی ہے جمہو کشمیر میں دیوی کے اپمان پر گھما سان مچ گیا ہے بی جے پی اور ہندو سنگٹھنوں نے دیپکہ راجعوت کے خلاف مرچہ کھول دیا ہے سڑک سے لے کر سوشل میڈیا تک ہنگامہ مچا ہوا ہے کیا ہے یہ پوری کہانی ہماری اس ریپورٹ سے پتا چلے گیا جمہو کشمیر میں دیپکہ راجعوت کے خلاف بجرنگ دل کے کارکارتاز سڑک پر اُتر کر نارے بازی کر رہے ہیں مردعباد کے نارے لگائے جا رہے ہیں بی جے پی مہلا مرچہ کی کارکارتاؤں نے دیپکہ کے گھر کا گھراؤ کیا ہے وجہ ہم آگے بتائیں گے اس سے پہلے دیپکہ راجعوت کو جان لیجیے دیپکہ کٹھوا ریپ کیس میں پیڑتا کی وکیل تھی پیشے سے وکیل دیپکہ کشمیر سے وصحابت پنڈت پریوار سے تعلق رکھتی ہیں اب دیپکہ پر ہندوؤں کی دھارمک بھاوناو کو آہت کرنے کا آروپ لگا ہے دراصل نوراتر کے بیچ دیپکہ نے ٹویٹر پر ایک فوٹو شیئر کیا ہے جس میں نوراتر اور آم دنوں کے بیچ انسان کی تلنا دکھائی دے رہی ہے اس ٹویٹ کو لے کر دیش میں سوشل میڈیا سے لے کر سڑک تک سنگرام چھڑ گیا ہے بی جے پی پروکتہ سمبیت پاترہ نے بھی اس ٹویٹ کو دیپکہ کی گھنیت مانسکتہ کا پرنام بتایا اب بجرنگ دل کے کارکرتا دیپکہ کی گرفتاری کی بانگ کر رہے ہیں اس ٹائم پر سمیں کو لے کر اس نے کہا ہے کہ اس ٹائم پر یہ لوگ پوجا کرتے ہیں یعنی کہ اس نے سو کروڑ ہندوں کو ریپسٹ کہا ہے اور اس نے یہ بتایا ہے کہ یہ نوراتروں میں ماتا کی پوجا کرتے ہیں اور باقی دن یہ ہیں یہ لوگ ریپ کرتے ہیں یہ اتنا گلد ٹویٹ جو اس نے کیا ہے ہم یہ آج آج جی صاحب سے بیائی صاحب سے اور سس پی صاحب سے یہ بیمانڈ کر رہے ہیں کہ تورند اس کے اوپر وہ ایکشن لیا جائے کیونکہ اس نے سو کروڑ ہندوں کی آستہ کے پر ٹھیس مہ چاہی ہے ماملے پر ہم نے دیپکا راجعوت سے بات کی تو دیپکا نے کہا کہ میں نے کسی چاہتی یا سمودائے کے خلاف کچھ نہیں بولا ہے یہ بولنا چاہوں گے کہ میرا انٹینشن کوئی نہیں تھا کہ میں ہندو درم کے خلاف بولوں میرا کوئی ایسا انٹینشن نہیں تھا کہ میں ماندرگا کے خلاف بولوں میں ماندرگا کی خود بگت ہوں بات میں ایک مانسیٹ کو لے کے بات کری ہے کہ ایک مانسیٹ جہاں پر ہم اسی جگہ پہ ہم ماندرگا کی پوجا کرتے ہیں اور وہاں ہی پر بچیاں یا مہلائیں سماج میں ان کا ریپ ہوتا ہے تو می انٹینشن وز دیٹ اونلی میرا صرف وہ درشانہ تھا اور وہ ویڈم بنہ لکھا ہے کہ ایرنی ہے کہ ہمارے سماج میں ایسا ہوتا ہے دیپکا خود کو ماندرگا کی بھکت بتاتے ہوئے صفائی دے رہی ہیں لیکن ہندو سنگٹھلوں کا کہنا ہے کہ نوراتر میں یہ ٹوئیٹ کیوں کیا اور اب بات کرتے ہیں بیہار کی بیہار میں روزگار کے دعوے پر سیاسی گھما سانگ چڑ گیا نتیش کمار نے تیجسوی کے دعوے پر سوال اٹھائے تو تیجسوی نے نتیش کو مانسیٹ اسے تھکا کہہ کر عملہ کر دیا تیجسوی آدم ہر چنوی سبھا میں دس لاکھ روزگار کا وعدہ کر رہے ہیں اور یہی دعوہ نتیش کمار کو پسند نہیں آ رہا منگلوار کو نتیش کمار نے پوچھا کی پیسے کہاں سے آئیں گے تو ہر کام جو ضروری ہے ہم لوگ کرتے رہے ہیں آج ہونا نہیں ہے آج ہو ہی نہیں سکتا اگر کرو گے تو پیسو آئے گا کہاں سے اوپر سے آئے گا کہاں سے آئے گا کہ نکلی نوٹ ملے گا کیا ملے گا یا جلوے سے آئے گا کہاں سے آئے گا لوگوں کو کسی چیز کا حساس نہیں ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اب بھرمیت ہونے کی جربت نہیں ہے اب ڈپٹے سی ایم سوشیل موڈی جو کی وطمانتری بھی ہیں انہوں نے خاتا بہی کے ساتھ بے اور اپیش کیا ہے سوشیل موڈی کے مطابق ابھی موجودہ کرمچاریوں کے ویتن پر باون ہزار سالسو چوتیس کروڑ کا خرچ ہے دس لاکھ اور بہالی ہونے پر اٹھاون ہزار چارسو پندرہ کروڑ کا خرچ بڑھے گا یعنی ویتن پر ہی ایک لاکھ گیارہ ہزار کروڑ سے زیادہ خرچ ہوگا جبکہ موجودہ بجٹ ہی دو لاکھ گیارہ ہزار کروڑ کا ہے ایسے میں سوشیل موڈی سوال پوچھ رہے ہیں کہ ساڑک بجلی پانی پینچن اور باقی جو بنیادی ضرورتیں ہیں اس کو کیسے پورا کریں گے سوشیل موڈی تیجسری کے دعوے کو ہوا ہوا ہوای بتا رہے ہیں لیکن تیجسری نتیش کمار کے بارے میں کچھ اور کہہ رہے ہیں کورونا کی وجہ سے بیہار میں ہی نہیں اس وقت دیش میں روزگار مددہ بن چکا ہے اور چناو میں وپکشی سے بھنا کر سرکار کو گھیے دہا ہے موسیقی